موسیقی السلام علیکم ناظرین پروگرام بلیک ان وائٹ میں میں ہوں ثانیہ زیدی ناظرین پارلیمنٹ میں حضب اقتراف کا شور مچانا کوئی انوکھی بات نہیں لیکن اجلاس کی کاروائی کے دوران حکومتی بینچوں میں شور شرابہ مچا کر خلل ڈالتے ہوئے دیکھنا انتہائی باعث حیرت ہے بجٹ اجلاس کو گزرے تقریباً ایک ہفتہ ہونے کو آئے ہے لیکن مالی بل پر مباعثے کا آغاز ابھی تک نہیں ہو پایا اجلاس کی کاروائیوں کو یوں ہنگامہ اگرہ آرائی کی نظر کر دینے کی ایسی مثالیں بہت کم ہی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جن میں اس طرح ملک کے سب سے بڑے منتخب ایوان کا مزاق اڑایا گیا ہو حکومت بزور بازو مالی بالمنظور کروانے میں کامیاب تو ہو سکتی ہے مگر اس سے تقرار ختم نہیں ہو جائے گی جہاں مشترکہ حضب اقلاف نے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر اپنے پتے دکھا دی ہیں وہیں وزیر آزم عمران خان صاحب نے بھی لڑائی کے موڈ میں ہیں بلکہ ان کا اب لب و لیجہ تو مزید جارہانہ بن چکا ہے صورتحال کی شدت کم کرنے کی بجائے عمران خان اپنے قانون سازوں سے چاہتے ہیں کہ وہ اور بھی زیادہ جارہانہ موقف اپنا ہے اور قومی اسمبلی میں حضب اقلاف کی تقررین میں رکاوٹ ڈالے قانون سازوں کا ایک دوسرے کو چپتی تنقید کا نشانہ بنانا اور چور اور ڈاکو پکارنا نہایت ہی شرمناک عمر ہے بہت ہی کم بار پارلیمین کا تشخص اتنا برے انداز میں پامال ہوا ہے کہ جب اس کے عرقین بینرز عویزہ کر رہے ہیں اور ہر کچھ دے بار ترقرار کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اس قسم کے نظارے تو اب روٹین کا حصہ بن چکے ہیں اور ان سے منتخب ادارے میں عوامی اعتماد کو صرف ٹھیس ہی پہنچتی ہے قومی اسمبلی میں گزشتہ دس ماہ کے دوران قانون سازی کے کام تو ایک طرف رکھیں اہم پولیسی معاملات پر بھی مباعثہ بمشکل ہی ہو پایا ہے ناظرین کوئی شک نہیں کہ اس کی ذمہ داری دونوں یعنی حضب اقلاف اور حکومتی بینچوں پر آئیت ہوتی ہے مگر اس صورتحال کی زیادہ ذمہ داری یقیناً سرکار کی ہے صورتحال کی شدت کو کم کرنے کی بجائے چند وزراء حضب اقلاف کو تیش دلانے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں بجر تقریر کے دوران نعرے بازی کر رہے ہیں حضب اقلاف کے سیاستدانوں کی جانب سے وزیر مملکت حماد ازر کی تقریر میں خللڑ ڈالنے کی کوشش کرنا اور پی ٹی آئی کے قانون سازوں کے ساتھ تقریباً دستو بازو ہو جانا واقعی ایک شربناک عمل تھا یقیناً ایسے مناظر ہمارے پارلیمانی تاریخ کے لیے نئے نہیں ہیں مگر توقع تھی کہ تیسری جمہوری انتقال کے بعد اب عرقین اسمبلی سے سنجیدی کا مظاہرہ دیکھنے کو ملے گا شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ موجودہ پارلیمنٹ کی کارکردگی گزشتہ دو اسمبلیوں سے بھی کافی بتر ہے حکمران جماعت کی جانب سے نیب کے زیر حراست عرقین پارلیمنٹ کے پروڈیکشن آرڈرز کی مخالفت انتہائی غیر معقول عمل ہے یہ عمر ماضی کی روایت کے بلکل بارکس ہے اور سپیکر جنہیں غیر جانبداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے ان کا موقف بہت ہی متنازع رہا ہے دیر حراست عرقین جن کو ابھی سزا بھی نہیں سنائے گئے انہیں پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کرنے کی اجازت نہ دینے کے فیصلے کے پیچھے منتق سمجھ سے بالا تر ہے یہاں پر سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ کیا نیب سے گرفتار عرقین پارلیمنٹ کے پروڈیکشن آرڈر جاری ہونے چاہیے یا نہیں کیا کرپشن کے الزام میں گرفتار عرقین پارلیمنٹ کے پروڈیکشن جاری ہونے چاہیے کیا پروڈیکشن آرڈر عرقین اسمبلی کا استقاق ہے یا بادشاہ سلامت کی رائیات جب دل چاہا دے دی جب نہ دل چاہا تو نہیں دی کیا سپیکر قومی اسمبلی کے پاس پروڈیکشن آرڈر جاری کرنے کا اختیار کس قائدے اور قانون کے تحت ہے یا نہیں سپیکر کی مرضی چاہے تو کسی کے پروڈیکشن آرڈر جاری کر دے اور چاہے تو نہ کرے ابھی تک تحریک انصاف کی پروڈیکشن آرڈر کے حوالے سے پولیسی سمجھ سے بالا تہر ہے اس پولیسی میں تضاد ہی تضاد ہے ایسا لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف پروڈیکشن آرڈر پر کوئی واضح پولیسی رکھنے کی بجائے اس کو اپوزیشن کے ساتھ بارگین کے ذریعے استعمال کر رہی ہے سوال تو یہ بھی ہے کہ جب ماضی میں سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب نیب ملزیمان کے پروڈیکشن آرڈر جاری کرتے رہے ہیں تو اب کیوں نہیں کر رہے سوال تو یہ بھی ہے کہ جب شہباز شریف صاحب کے پروڈیکشن آرڈر جاری کیے جاتے رہے ہیں تو آج آسیف علی زرداری صاحب کے پروڈیکشن آرڈر جاری کیوں نہیں جاری کیے جارے اور اس میں مسئلہ کیا ہے سوال تو یہ بھی ہے کہ خواجہ سعید رفیق کے پروڈیکشن آرڈر کے حوالے سے ہر سیشن میں ایک میوزیکل چیئر کیوں کھیلی جاتی ہے کبھی جاری کر دیے جاتے ہیں اور کبھی جاری نہیں کیے جاتے جب خواجہ سعید رفیق کو نیب نے گرفتار کیا تو تب سپیکر کومی سمبلی نے ان کے پروڈیکشن آرڈر یہ کہہ کر جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ چونکہ ان کی عدالت سے زمانت مسترد ہوئی ہے اس لیے ان کے پروڈیکشن آرڈر جاری نہیں کیے جائیں گے جبکہ شہباز شریف کی زمانت مسترد نہیں ہوئی تھی اس لیے ان کے پروڈیکشن آرڈر جاری کر دیے گئے تھے حالانکہ قانون کے ماہرین نے اس منطق کو ناقابل فہم قرار دے دیا تھا ایک طرف حکومتی وزراء ٹی وی ٹاک شوز میں ایک منطق کا ڈھول پیٹ رہے ہیں تو دوسری طرف سپیکر صاحب پر جب اپوزیشن کا دباؤ بڑھ گیا تو انہوں نے خواجد ساد رفیق کے پروڈیکشن آرڈر جاری کر دیے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ پہلے کیوں جاری نہیں کیے تھے اور اب کیوں جاری کر دیے ہیں جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس حوالے سے کوئی قانونی ذابطہ نہیں ہے بس حکومت وقتی باتشاہت ہے سوال یہ بھی ہے کہ ایک طرف قومی اسمبلی میں حکومت پروڈیکشن آرڈر کے اختیار کو بطور ہتیار استعمال کر رہی ہے تو دوسری طرف پنجاب اسمبلی میں پروڈیکشن آرڈر جاری کیے جارے ہیں یہ تحریک انصاف کی کیسی حکومت ہے جس میں مرکز میں قوم اسمبلی میں تو پروڈیکشن آرڈر جاری نہ کرنے کی پالیسی چل رہی ہے جبکہ دوسری طرف پنجاب میں پروڈیکشن آرڈر جاری کیے جارے ہیں اگر مرکز میں یہ پالیسی ہے کہ بجٹ ازلاس میں کسی نیاب کے ملزم کے پروڈیکشن آرڈر جاری نہیں کیے جائیں گے تو پھر پنجاب میں کیوں جاری کیے جا رہے ہیں اگر مرکز میں یہ پالیسی ہے کہ کسی نئے ملزم کو بجٹ اجلاس میں تقریر کی اجازت نہیں دی جا سکتی تو پنجاب میں حمزہ شہباز شریف صاحب کیسے تقریر کر رہے ہیں ناظرین بات صرف پنجاب اور مرکز کی بھی نہیں ہے آپ سینٹ کو دیکھ لیں وہاں بھی پروڈیکشن آرڈر جاری کیے جا رہے ہیں حالکہ سینٹ میں بھی تحریک انصاف کے حمایت یافتہ چیئرمن سینٹ ہی بیٹے ہیں کیوں تحریک انصاف پنجاب میں اپنے حمایت یافتہ سپیکر قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپنے حمایت یافتہ چیئرمن سینٹ کو اپنی پالیسی پر عمل نہیں کروا سکی کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی پالیسی ہی نہیں ہے تحریک انصاف واقعی پروڈیکشن آرڈر کے قانون کے خلاف ہے تو کیا یہ حقیقت نہیں کہ پنجاب اسمبلی میں پروڈیکشن آرڈر کا کوئی قانون نہیں تھا یہ تحریک انصاف کی حکومت ہی ہے جس نے پنجاب اسمبلی میں پروڈیکشن آرڈر کا قانون بنایا پنجاب اسمبلی میں سپیکر کو پروڈیکشن آرڈر کا اختیار تحریک انصاف کے قانون پسند عراقین سبائی اسمبلی کے ووٹو سے ہی حاصل ہوا ہے ایک طرف تو تحریک انصاف پروڈیکشن آرڈر کے قانون کے خلاف روز تقریر کر رہی ہے تو دوسری طرف پروڈیکشن آرڈر بھی جاری کیے جا رہے ہیں یہ تضاد کیوں ہے اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو تحریک انصاف کی پروڈیکشن آرڈر کی پولیسی میں صرف ابحام ہی نہیں بلکہ کھلا تضاد بھی ہے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ تحریک انصاف کی پروڈیکشن آرڈر پولیسی صرف اور صرف اپوزیشن کو بلیک میل کرنے کے لیے ہے تحریک انصاف کو اپنے ہتیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے اگر تحریک انصاف حقیقت میں پروڈیکشن آرڈر کے قانون کے خلاف ہے تو اسے قومی اسمبلی پنجاب اسمبلی اور کیپی کے اسمبلی سے پروڈیکشن آرڈر کا قانون فوری طور پر ختم کرنا اور نیا قانون بنانا چاہیے کہ جو بھی پکڑا جائے اس کی رکنیت موتل کی جائے جب تحریک انصاف اپنی اکثریت کی حامل سمبلی میں یہ قانون پاس کر لے گی تو باقی پر پر بھی دباؤڈ ڈال سکے گی کہ وہ بھی پروڈیکشن آرڈر کا قانون ختم کریں لیکن ابھی تو تحریک انصاف خود بھی اپنے ارکان کو اس قانون سے فائدہ اٹھانے کا بھرپور موقع دیتی ہے ایسے میں اپوزیشن پر کیسے تنقید کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے ناظرین عمران خان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں موجود ان کی پارٹی کے ارکین کے علاوہ باقی جتنے ارکین وہاں پر بیٹے ہیں وہ کرپٹ ہیں اور انہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے خود کو سب سے زیادہ صحیح اور اخلاقی اعتبار سے سب سے اوپر سمجھنے کا یہی احساس اور زدپن بڑھتے ہوئے سیاسی تناؤں کا کسی حد تک ذمہ دار بھی ہے اس طرح منتخب جمہوری ادارے میں بھی کمزور ہو رہے ہیں حضب اقتراف کے رہنماؤں کی پیچھے پڑی نیب پر بے اتمنانی کے بعد عمران خان صاحب نے کرزوں کے مسئلے پر کمیشن بھی بنا ڈالا کیونکہ ان کے مطابق گزشتہ حکومتوں نے کرزے کی مد میں ملنے والی رقم کا غلط استعمال کیا ہے بلا شبہ ملک کے بدترین مالی بوران میں گزشتہ حکومتوں کے دورے میں بڑھتے ہوئے بھاری کرزوں کا ہاتھ بھی ہے بوران کا زیادہ تعلق یک کے بعد دیگر آنے والی حکومتوں کی خراب اقتصادی اور معاشی پولیسیاں بھی ہیں اور ضروری نہیں کہ یہ کرپشن سے ہی جڑا ہو اقتصادی اور مالی ماہرین بلکہ عمران خان کے تجویز کردہ فوجی اور سیویلین انٹیلیجنس اداروں کو کرز کے معاملے کی جانچ کرنی ہوگی اس کا مقصد اس مسئلے کے حل کی تلاش کرنا ہے نہ کہ ایسے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا جائے عمران خان معاملات کو بہت ہی محدود تناظر میں دیکھنے کا روجہان رکھتے ہیں وہ پیچیتا مسائل سے نمٹنے کے لیے سہل پسندانہ طریقہ کار کا انتخاب کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد سے ایک کے بعد ایک غلطی کرتے آئے ہیں تہاں سب سے خطرناک ان کی حکومت کا انٹیلیجنس اور سیکیورٹی اداروں پر بڑھتا انحصار اور ان اداروں کو ان شعبوں میں شامل کرنے کا عمل ہے جن کا وہ نہ تو منڈیٹ رکھتے ہیں اور نہ ہی مہارت مزشتہ ہفتے آدھی رات کو ٹی وی پر خطاب ایک قوم سے مزاق سے کم نہیں بجٹ کے اعلان کے چند ہی گھنٹوں بعد حضب اقتا کو دھمکانے کے پیچھے منطق سمجھ سے باہر ہے توقع تو یہ تھی کہ وزیراعظم عمران خان صاحب عوام کو وضاحت دیتے کہ سخت مالی اقدامات آخر کیوں درکار ہیں اور وہ رائے آمہ کو اصلاحاتی پروگرام کے حق میں لانے کی کوشش کرتے بگر ان کی طویل اور بے رب گفتگوں کا مہور صرف گزشتہ حکومتوں کے برے عمال ہی رہے انہوں نے کہا کہ معیشت مستحقم ہونے کے بعد اب وہ انتداد کرپشن کی مہم میں تیزی لانے پر توجہ مرکوز کریں گے تاہم معیشت کے مستحقم ہونے کا دعویٰ کرنا قبل از وقت ہے اس بہران کے خاتمے کے لیے ابھی ایک طویل وقت لگے گا یہ سچ ہے کہ ورسے میں ملنے والی مالی بے ترتیبی کو ٹھیک کرنا پی ٹی آئی حکومت کے لیے ایک انتہائی مشکل چیلنج ہے اور اس کام کے لیے ٹھوز اور غیر مقبول اصلاحاتی اقدامات اٹھانے کی بھی ضرورت ہے مگر عمران خان کی مخالفین سے جرحانہ انداز میں پیش آنے کی سوچ نے حکومت کے لیے یہ کام مشکل ترین بنا دیا ہے بجٹ میں متعرف کیے جانے والے ان مشکل مگر ضروری اقدامات کے لیے حکومت کو سیاسی درجہ حرارت سیادہ کرنے کی بجائے کم کرنے کی ضرورت ہے بے شک معیشت میں بحالی کے چند آثار شاید دکھائی دے رہے ہو مگر مسلسل سیاسی ادم استقام سے بحالی کا عمل متاثر ہی ہو سکتا ہے اقتصادی اور سیاسی استقام ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہیں اقتصادی بحالی کے لیے سیولین جمہوری عمل کی مضبوطی ابلین شرط ہے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر تناؤں میں کمی لانا ہی حکومت کے مفاد میں زیادہ بہتر ہے جرحانہ طریقہ کار حکومت کو مزید نقصان پہنچائے گا پارلیمنٹ کے تقدس اور ان کے نمائندے ادارے کے طور پر کردار کی بحالی بہت ضروری ہے اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک مجھے دیجئے اجازت Take care of yourself and your national affairs اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی